کہ اگر قانون کے مطابق چلیں گے تو توشا خانہ کیس میں کچھ نہیں ہے یہ بات توشا خانہ کو کور کرنے والے بہت سے ریپورٹرز بھی بتانے ہیں لیکن اگر قانون میں سے قا نکال دیں گے اور نون کے مطابق چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری ڈجیٹل پلیٹ فارم پر آپ مجھے دیکھنے میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک پاکستان کے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ایک نہیں چل رہی یہ لوگ حکومت میں آئے تھے کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے اس کے بعد رانہ سناؤلہ نے کراچی آ کر ایمکیو ایم کے مرکز بہدر آباد ایمکیو ایم پاکستان کے آرزی مرکز بہدر آباد میں ملاقاتیں وغیرہ کی اور ایمکیو ایم سے یہ جو تین کارکنوں کی علاشیں ملی ہیں اس معاملے پر بات کی رانہ سناؤلہ نے اس کے ساتھ ساتھ ایمکیو ایم سے ان کے لافتہ کارکنوں کے معاملے پر بات کی اور پھر جو ٹویٹ کیا رانہ سناؤلہ نے وہ ٹویٹ ان کی بیبسی کا اعلان ہے خود اعلان کیا انہوں نے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پھر کچھ کہانی بدلی بھی ہے رانہ سناؤلہ کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے اس کی بات ابھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے دورے پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ موجود مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بھنڈ مارا ہے یہ بھنڈ عام طور پر سوشل میڈیا کے بچے مار دیتے ہیں جو پارٹی سوشل میڈیا کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ مار دیتے ہیں کوئی غلط ہی کر دیتے ہیں لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات بھنڈ مارے تو بڑا حیران کن ہے انہوں نے ایک عدد بھنڈ مارا ہے اور توشا خانہ کے حوالے سے یہ جو فیصلہ محفوظ ہے اس میں امران خان محفوظ ہیں یا نہیں ہیں اس بارے میں مسلسل بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امران خان کی نا اہلی ہو سکتی ہے قریب ہے یہ وقت اس سلسلے میں قانونی رائے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ نگات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے رانہ سنولا نے ٹویٹ کیا گزشتہ روز آٹھ بچ کر بیالی اس منٹ پر تقریبا پانے نو بجے ٹویٹ کیا اور کہا ریاست کے لیے یہ باعث شرمندگی ہے کہ لوگوں کو قانون کے دائرے میں لانے کی بجائے انہیں لا پتہ کر دیا جائے اب یہ وزیر داخلہ پاکستان کہا رہا ہے اور پھر ان کی لاشیں ملیں حکومتوں کی اس بارے میں رٹ کس حد تک ہے اس کا سب کو علم ہے یہ قانون نافذ کرنے والے داروں پر وزیر داخلہ رانہ سنال اللہ صاحب کا سوال یا نشان بھی ہے میں اسے کسی حوالی سے اگر جررت کہوں تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوگا لیکن رانہ سنال اللہ یہ بات کرنے کہتے ہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم تصادم کے بجائے افہام کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایمکیو ایم نے اپنے کارکنوں کی تین کارکنوں کی لاشوں پر رانہ سنال اللہ سے بات کی تھی اس کے بعد یہ رانہ سنال اللہ کا دن کی اختتام کی طرف رد عمل تھا سوشل میڈیا پر بازابطہ طور پر پھر آج صبح کسی نے ان سے ان کے اس ٹویٹ کے بارے میں سوال کیا اور ایسا لگتا ہے کہ رانہ سنال اللہ کا سوفیر اپ ڈیٹ ہوا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیبسی کا اظہار وغیرہ بھی نہیں کیا ہے اور ریٹ وغیرہ کی بھی بات نہیں کی انہوں نے کہا جو لوگ میرا سوشل میڈیا سیل چلاتے ہیں جو میرا ٹویٹر چلاتے ہیں ان میں سے کسی سے غلطی ہو گئی ہوگی یہ رانہ سنال اللہ نے کہا تو ایک تو ایک اور بات کلیر ہو گئی کہ فواش وغیرہ آپ نے کئی بار پوچھا ہے کہ جو رانہ سنال اللہ کے ٹویٹس پہ اکثر اب وزیر داخلہ بننے کے بعد بہت ستری بہت اچھی انگلیش نظر آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے تو رانہ سنال اللہ نے یہ بتا دیا کہ سوشل میڈیا اپنا وہ خود نہیں چلاتے ہیں بہت سے لوگ خود نہیں چلاتے ہیں لیکن جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں کوئی اور ان کے بحاف پہ پوسٹ کر دیتا ہے مگر رانہ سنال اللہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لکھا جاتا ہے وہ بھی ان سے پوچھے بغیر پوسٹ کر دیا جاتا ہے ایک رانہ سنال اللہ نے جو کہا اس سے انہوں نے پاکستان کے اداروں پر الزام لگایا یا رانہ سنال اللہ نے شاہ جرت کر دی سوال کرنے کی لیکن بہرحال رانہ سنال اللہ اس سے واپس پھر بھی گئے ہیں اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں مریم مورنگزیب صاحبہ نے امریکہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ انتہائی اہم دورے پر یونائٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی کے دورے کے موقع پر بھنڈ مارا پہلے مریم مورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے اپنے ہسپانوی ہممن سب سے سپانش کاؤنٹرپارڈ پیڈرو سانچیز سے دونوں لیڈروں نے ایمفیسائز کیا زور دیا اس بات پر کہ تعاون کو بڑھایا جائے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے درمیان تعاون کو بڑھایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تصویریں بھی لگائیں اور پھر بعد میں ہوا یہ کہ مریم مورنگزیب صاحبہ نے وہ ٹویٹ ڈیلیج کر دیا اور پھر انہی تصویروں کو دوبارہ لگایا اور لگا کے لکھا کہ شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی پروڈکٹیو میٹنگ ہوئی آسٹریہ کے چانسلر کارل نہمر کے ساتھ اور دونوں رہنماؤں نے جو ہے تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا بائلیٹرل انگیجمنٹ پر اتفاق کیا پہلے جس شخص کو انہوں نے پیڈرو سانچیز قرار دیا تھا اس کو بتایا کہ وہ کارل نہمر ہے وہ کارل نہمر ہے آسٹریہ کے چانسلر لیکن پہلی بار میں مریم اورنگزیب صاحبہ انہیں سپین کا وزیراعظم قرار دے چکی تھی انہوں نے سیدھا سیدھا بھنڈ مارا تھا اب یہ بھنڈ کوئی عام بچہ ماری نا سوشل میڈیا سیل کو چلانے والا تو سمجھ میں آتا ہے کوئی عام ٹویٹر ساریف ماری تو سمجھ میں آتا ہے یہ پاکستان کی وزیر اطلاعات ہیں یہ دنیا کے سامنے پاکستان ہیں پاکستان کا چہرہ ہیں حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنی کی ذمہ دار ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ اور انہوں نے بھنڈ مارا ہے میں نے لکھا تھا اس پر کہ اس کی جگہ اگر کسی کو دو ہزار روپے دو ہزار روپے حکومت کے اپنے دے دیے جائیں فی ٹویٹ تو وہ ان سے کہیں بہتر لکھ سکتا ہے اور اس طرح کی غلطیاں بھی نہیں کرے گا حکومت پاکستان کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں آپ کو بتاؤں بیرسٹر علی زفر صاحب انہوں نے یہ کہا ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے یہ کہا جا رہے کہ عمران خان صاحب ناہل ہو سکتے ہیں تو پہلے تو میں نے ایک بار یہ کہا تھا ایک ٹیلویجن پرگرام میں بھی کہ اگر قانون کے مطابق چلیں گے تو توشہ خانہ کیس میں کچھ نہیں ہے یہ بات توشہ خانہ کو کور کرنے والے بہت سے رپورٹرز بھی بتانے ہیں لیکن اگر قانون میں سے قاہ نکال دیں گے اور نون کے مطابق چلیں گے تو پھر عمران خان کے مخالفین کے خواہشات پوری ہو سکتی ہیں علی زفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس عمران خان صاحب کے خلاف یہ فائل کیا گیا ہے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت قومی اسمبلی کے سپیکر کی جانب سے جبکہ ماضی کی جو ججمنٹ سے ان کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کورڈ آف لوہ نہیں ہے اور وہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت فیصلہ کرنے کا مجاز بھی نہیں ہے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے اس کے بعد علی زفر صاحب نے مزید لکھا ہے کہ ریفرنس جو ہے وہ آرٹیکل ترے سٹھ دو کے تحت بھی فائل کیا گیا ہے سپریم کورڈ کے ججمنٹ کے مطابق ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹائٹلڈ ہے کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا اس آرٹیکل کے تحت اگر گراؤنڈ منشن ہوں آرٹیکل ترے سٹھ اے میں تو پھر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کیس میں اس ریفرنس میں ان میں سے کوئی بھی گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس بناتے وقت تیسری بات وہی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اگر عمران خان کے کسی بھی میمبر آف پارلیمنٹ کو ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے سیکشن 137 الیکشن کمیشن آف پاکستان تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسا کرنا ہوتا ہے ایک سو بیس دن کے اندر اندر لیکن اس معاملے میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ فائل کیا گیا اس کو ایک سو بیس دن سے کہیں زیادہ گزر چکے ٹائم آلریڈی لیپس کر چکا یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کو نا اہل کر دے گا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس حل یہ ہے کہ وہ اگلی عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے اور اس کو چیلنج کر کے ان تمام گراؤنڈز کی بنیاد پر اگلی عدالت سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ اڑ جائے گا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں جیسے رانہ صنع اللہ نے کہا تھا کہ ضرور نا اہل ہوں گے تو وہ نا اہل ہوں یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو جادیہ دے بتاؤں کہ یہ جو پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں ہیں اس پر اب پورا پاکستان جاگنے کے بعد شور مچا رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی حکومت نے یہ اسی پیسے کم کرنے جا رہے تھے وہ بھی بہت برائی نام کمی تھی جو کمی بنتی تھی بلنقوامی مارکٹ میں قیمتیں بہت کم ہو چکیں لیکن اس کے بجائے انہوں نے الٹا یہ کیا کہ پیٹرول بم گرا دیا رات سوا دو بجے اور ایسی کی تیسی کر دی کام آدمی کی پھر مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے عللے تللے اس وقت کر رہے ہیں بیرون ملک دوروں میں پاکستان کا قومی خزانہ جو شرنک کر رہا ہے مسلسل اس کو خرج کرنے ڈالر نکلتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی سے اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ اب جب یہ دستیاب نہیں ہے ڈالر تو ہو یہ رہا ہے کہ بینکس کے ذریعے جو پیمنٹس ہیں کریڈٹ کارڈز پر ڈیبٹ کارڈز پر بیرون ملک دوروں میں ادائی گیاں ان میں ڈالر جو ہیں وہ بہت زیادہ خرج ہو رہے ہیں ملک بستان صاحب جو فوریکس ڈیلرز اسوسییشن کے چیئرمن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے عوصتاً فی ہفتہ اس سلسلے میں تیس سے چالیس لاکھ ڈالر خرج کی جا رہے تھے اب ڈھائی کروڑ ڈالر فی ہفتہ خرج کی جا رہے ہیں اس لیے اس قدر تباہی مچی ہوئی ہے اور حکومت اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہیں مگر جو مال آ کر پورٹ پر بھی کھڑا ہوا ہے ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں اور وہاں پر وہ مال پڑا ہوا ہے اور پاکستان میں چیزیں بنانے والے بیچنے والے پریشان ہیں لیکن حکومت اس کو کلیر نہیں کر رہی ہے اور اب ایک نیا بہران جنم لے رہا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں